السلام علیکم ناظرین و سامائین میں توصیف احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس عید کے موقع پر ایک مکمل نوول لے کر جس کا میں نے وعدہ کافی دنوں پہلے کیا تھا لیکن میں نے اپنی مجبوری بھی بتا دی تھی کہ اس کی ریکارڈنگ لاؤس ہو چکی تھی جس کی وجہ سے مجھے دوبارہ سے اس کی ریکارڈنگ کرنی بڑی اس نوول کے بارے میں میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں ایک لائف سیشن اس کے لئے ایک شورٹ کر چکا ہوں تھوڑا سا dramatic based ہے اور اس نوول کا سین کچھ ایسا ہے کہ اس میں کچھ 14th august کی خیر وہ تو کہانی کو رنگ دینے کے لئے ہے لیکن اس کے اندر کچھ ایک ایسا سین موجود ہے جو کہ آپ لوگوں کے questions کا باعث بنے گا اور مجھے اچھا لگے گا اور وہ میں ضرور اس کا reply کروں گا اگر آپ کو اس نوول کے لہاں سے کوئی بھی question ہے کوئی بھی qd ہے تو آپ کو comment section میں کریں i will read your question اور جب میں اس کا q&a session کروں گا تو آپ کے question کا بھی ضرور answer کروں گا ہماری جو heroine ہے اور ہماری heroine کا نام ہے رمیسہ اور ہمارا hero ایک گینگسٹر ہے آئیے بغیر کسی دیر کے شروعات کرتے ہیں اس نوول کا جس کا نام ہے جنون کبھی کبھی کی شام میں اپنے اندر کئی راز چھپائے ہمارے اندر پترہ پترہ بندے ہوئے اتر رہی ہوتی ہے وہ آسمہ پر ڈھلتے سورج کی روشنی میں وہ کالے کالے سیاہ دھبے اور زمی پر آہستہ آہستہ روشن ہونے والی سڑک کی لائٹیں ہر طرف گہما گہمی کرافک کا شور اپنا ایک الگ ہی راگ علاپ رہا تھا ہر طرف نئی نئی چیزیں مثلا کہیں سموں سے کہیں پکوڑے کہیں حلیم وغیرہ بننے کی خوشبو ایسی ہی تھنڈی اور خوبصورت سی شام میں ہم پانچ دوست دوکی ٹولی راجہ ہوتیل پر اپنے مخصوص بینچ پر بیٹھے تفری میں مشغول تھے اپنے دسویں کے امتحانات کی باتیں کر رہے تھے ہم پانچوں کا کوئی خاص بڑھائی میں انٹرسٹ تو نہ تھا لیکن ہم میں سے کوئی پہلی کوئی دوسری بار دسویں کے امتحانات دے رہے تھے ساقب بولا یار ابھی تو نویں کے امتحانات دیے تھے اتنی مشکل سے وہ بھی نقل کر کے پاس کیے تھے اور ابھی یہ دسویں کے امتحانات آ گئے ہیں تو ترقی باترقی ارزلان بولا اب بھی نقل کر کے دے دینا یار وہ ہیڈ ماسٹر کہاں کسی سے کچھ پوچھنے دیتے ہیں ایسا ایمانداری کا پرچم بلند کرتے ہیں جیسے خود نے تو پوری کی پوری کتاب پر رٹھ رکھی ہو اب یہ فرقان یا آیان میں سے کوئی کچھ کہتا کہ اس سے قبل امران بولا یار اببہ نے مجھے شام میں ملنے کا کہا تھا میں مل کر آتا ہوں اور امران اپنے گھر کی طرف چل پڑا گھر کے آنگن میں دونوں بہنیں ڈھلتے سورج کی روشنی میں ایک دوسرے کو سر میں تیل لگا رہی تھی ماں قرآن پاک کی تلاوت اور باپ کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھنے میں مشکول تھا امران کے اببہ سکول میں ہیڈ ماسٹر رہ چکے تھے اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہے تھے اور چھوٹا سا ایک کاروبار تھا جن سے ان کا اور گھر کا گزر بسر چل رہا تھا امران گھر میں داخل ہوا تو چھوٹی بہن نے دیکھ کر کہا بھائیاں آئیں میں آپ کو بھی تیل لگا دوں امران نے کچھ سوچا اور پھر بیٹھ گیا اببہ نے پوچھا پوچھا اببہ کے سوال پوچھنے کے انداز سے تو لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہے سوال تھا کہاں تھے میاں امران نے جواب دیا جی وہ دوستوں کے ساتھ تھا جب اببہ نے کوئی تاثر جاہر نہ کیا تو اس کا کچھ حوصلہ ہوا اببہ نے اس خاموشی کو توڑا اور کہا تمہارے دسویں کے امتحانات آ رہے ہیں نا مہترم اب یہ آوارا گردیاں چھوڑو اور پڑھائی پر کچھ دہان رو سمجھے مجھے اچھا ریزل چاہیے امران بیچارہ جی جی کرتا رہ گیا البتہ اببہ فلحال کے لیے یہ حکم دے گئے چلو فوراں کتابے اٹھاؤ کچھ وقت کے لیے ماں بیچاری نے امران کی آنکھوں میں جھانکا تو امران سمجھ گیا کہ اس کی امی کی آنکھیں کس چیز کی التجا کر رہی ہیں اور اگر امران کتابے نہ اٹھاتا اور اگر یہ بات اببہ کو پتا چل جاتی تو وہ جانتا تھا کہ کیا ہوگا گھر میں پھر ایک لکڑی کا نقصان اس کی پیٹ پر لال لال زقم اور پولی فیکس کا زیہ وہ چپ چاپ اٹھا اور کمرے میں آ کر کتابیں اٹھائیں اس کے اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا بقول اس کے ان دوستوں کے کہ جو کالج میں تھے یا محلے میں تھے وہ کہتے تھے کہ جب ہم غالب یاد کر کے جاتے تو درد آئے ہوئے ہوتے اور جب یہ دونوں یاد کر کے جاتے تو اقبال سہا پدھارے ہوئے ہوتے تھے ایک دفعہ جب یوں ہی ایک دوست غالب کو یاد کر کے گیا غالب اور درد کو یاد کر کے گیا تو وہاں اقبال صاحب آئے ہوئے تھے اس نے سوچا کہ نہ آنے پر اس نے ٹرک کے شیر لکھنا شروع کر دیئے ٹرک کے شیر بھی جب ختم ہو گئے تو اس نے تنزیہ طور پر کوڈ والوں کے لیے ایک شیر لکھا تھا سنکر آج بھی پورا کالج ہستا تھا وہ شیر کچھ یوں تھا کہ شیر اوشائری کا کیا نتیجہ تیرا باپ میرا بھتیجہ تو دوستے پرچے میں تو پاس بھی ہوا تھا شاید کے بورڈ والوں کو اس کا یہ شیر ہی پسند آیا ہوگا وہ تو نوی میں پاس ہو گیا اس نے اپنی کتاب بن کی اور ایک شائری کی کتاب نکال لی یہ کتاب اس کی خود کی رکھی ہوئی نہیں تھی وہ کہیں پر بھی کوئی نازم غزل یا کوئی بھی شیر پڑھتا اور وہ اسے پسند آتا تو وہ اسے اپنی اس شائری کی کتاب میں لکھ لیتا تھا اس کی سب سے پسندیدہ ایک یہ غزل تھی جو سے وہ ہمیں شاہ پڑھا کرتا تھا بڑا تشوار ہوتا ہے ذرا سب ایسلا پہنے کہ زیون کی کہانی کو بیانے بے زبان کو کہاں سے یاد رکھیں کہاں سے بھول جائیں جو بادل کچھ وقت پہلے جو بادل کچھ وقت پہلے سورج کی روشنی میں دھبوں کی مانند تھے وہ اب انہوں نے ایک کالی چادر کی شکل اختیار کر لی تھی اور سورج کو بھی ڈھانپ دیا تھا ایک تھنڈی ہوا کا جھونکہ امران کو چونکا گیا امران نے نظر اٹھائی اور کمرے کی کھلی کھڑکی سے اس کالی چادر کو دیکھا کہیں دور اس سیاہ چادر کے اقب سے ایک آگ کے گولے کی آنکھ مچولیاں جاری تھی ابھی کچھ دیر کے بعد سورج نے بھی سیاہ لبادہ اوڑ لینا تھا اچانک ہی اس کے گھر کے پچھوارے پڑھنے والے بگیچے کے سب سے پر شیشے کے پترے رکس کرنے لگی اب تو یہ رکس اتنا مسرور کن تھا لیکن امران جانتا تھا کہ یہ رکس کچھ دیر کے بعد اتنا مسرور ہو جائے گا کہ اس پر سے نظریں ہٹانا بھی دشوار ہوگا یہ اگست کے مہینوں کی بارشیں تھیں اس لیے جلدی رکنے کا کوئی سوال ہی بیدا نہیں ہوتا تھا اس نے اپنی کتاب پر نظر دوڑائی جس کے اوراق ہوا کی وجہ سے آگے پیچھے ہو چکے تھے اس نے اوراق پلٹنا شاہے لیکن اس کی نگاہ ایک غزل پر ٹھہر گئی جو کہ فیض احمد فیض کی تحریر تھی کسی زمانے میں یہ اس کی پسندیدہ غزلیات میں سے ایک غزل ہوا کرتی تھی اچانک ہوا کے ایک تھپیڑے کے ساتھ ساتھ چند بارش کی بوندیں عمران سے ٹکرائیں پھر فضا میں اس کے بول تحلیل ہونے لگے چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں ضرورت کے مطابق سہارے بانٹ لیتے ہیں محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے منافع چھوڑ دیتے ہیں خسارے بانٹ لیتے ہیں اگر ملنا نہیں ممکن تو لہروں پر ختم لکھ کر اب دریائے رفت کے کنارے بانٹ لیتے ہیں میری جھولی میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں تو اکھٹے بیٹھ کر سارے کے سارے بانٹ لیتے ہیں محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں ہے پیل اسی دولت کو قسمت کی مارے بانٹ لیتے ہیں محبت کی بات ہے تو عمران آج تک اس لت سے محفوظ تھا ہاں مگر اس کی ٹولی میں ارسلان ارسلان کو محبت کے شکنجوں نے کچھ وقت کے لیے ضرور چکڑا تھا لیکن ارسلان اس جوے میں ہار گیا محبت بھی تو ہر کسی کی کرنے کی نہیں ہوتی بس ارسلان کے بھی کرنے کی نہیں ہوتی ایک بار پھر ہواوں نے عمران کے کانوں میں نامعلوم سی سرگوشیاں کی عمران نے پیچھے مرد کر اس باغ کو دیکھا سورج کی روشنی میں شام ایک دلہن کو آخری آخری سرک مہندی لگا رہا تھا ایسے میں اس حبزے پر ایک پری سی اتری تھی شیشے کے موتیوں کے درمیان گلابی پروک میں ملبوس جس کے گرد سیاہ موٹے گھنے بال رکسان تھے اچانت بادل زور سے گرجہ اور عمران اپنی آنکھیں مسلنے لگا اتنے میں بہن چلاتی ہوئی گھر کے آنگن سے اپنے بھائیہ کو بلانے کے لئے کمرے میں آئی کمرے کا حال دیکھ کر ششتر رہ گئی وہ بولی بھائیہ لیکن بھائیہ تو جیسے مجسمہ بنا ہوا تھا وہ آئی اور بھائیہ کے پاس بیٹھی اور اس نے عمران کی نظروں کے تاقب میں نظر دوڑائی تو وہ بھی حیران رہ گئی وہ اس لیے کہ اس کے بھائیہ تو کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے اچانک بارش کے قطروں نے اپنا سیر کنا رکھ ہلکہ کیا تو وہ پری بھی وہاں سے جانے لکھیں اور وہ وہاں سے چلی گئی بھائیہ ابھی بھی وہیں دیکھے جا رہا تھا بہن نے بھائیہ کے شانوں پر ہاتھ رکھا بھائیہ چونکا پھر سوالوں کی بوچھار کر دی امران اس اچانک پڑھنے والی بہتاد سے خبر آ گیا اور آؤو میں جواب دینے لگا بہنہ بولی چلیں بھائیہ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں بھلا رہے ہیں آوازیں دے رہے ہیں چلیے ورنہ اب تو اببہ یعنی مغلیہ سلطنت سلطان کا خصہ آپ کی وسطوں کو چھولے گا اور یہ اتنا بارش کا پانی خیر ابھی چلیے امران بولا ہاں ہاں چلو 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 آنگل میں پہنچے تو اببہ اببہ ہاں بھائی اتنی دیر اس بار اببہ بھی بولی ہاں بیٹا اتنی دیر ہو گئی اس بار بہنہ نے ہی سہارہ دیا ہاں اببہ وہ بھائیہ سٹور میں تھے اس لیے شاید ہماری آوازیں ان تک نہیں گئیں اس بار تو بہنہ اس کی زبان بنی یہ تو ہر بار کا معمول تھا جب دیر اببہ اور بیٹے کی پکڑ ہوتی تو بہنہ ہی سپورٹ کیا کرتی یہ خود نہیں بول سکتا اببہ کا غصہ شاید کہ آسمان کی وسطوں کو نہیں چھوا تھا تب ہی وہ اتنی آرام سے کہہ رہے تھے کہ یہ خود نہیں کہہ سکتا امہ اس پوچھتات سے اکتا گئیں اور بولیں آجی چھوڑیں اور وہ گرما گرم پکوڑے اور چٹنی کھانے کے دوران کہ دوران نظروں ہی نظروں میں بھائی نے بہن کا شکر ادا کیا تو رمیسہ مسکراتی امہ اس پوچھتا امہ اس نے دو تین پکوڑے زہر مار کیے اور اٹھ گیا اببہ تو مغرب کی نماز کے لیے مسجد چلے گئے البتہ ماں بیٹیوں نے گھر میں نماز ادا کی تھوڑی دیر بعد جب رمیسہ امہ اس پوچھتا امہ اس پوچھتا امہ اس پوچھتا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کے سرحانے بیٹھی اور ماتھے پر ہاتھ رکھا امران کا ماں تھا کسی انگارے کی مانند تھا وہ اٹھی اور کچھ دیر بعد امران کے سرحانے تھنڈے پانی کی پٹیوں کے ساتھ موجود تھی اس نے پٹی جیلی کی اور اس کے ماتھے پر رکھی اور کہا بھائیہ آپ اس باغ میں اس وقت کسے تلاش کر رہے تھے یاد نجانے دیکھ رہے تھے امران نے ایک گہری سانس لے کر آنکھیں کھولی اور رومیسہ کی آنکھوں میں اور رومیسہ کی نہایت اپنایت بھری آنکھوں کو دیکھا اور پھر سے آنکھیں بند کر لی اور کہا کسی کو بھی نہیں لیکن وہ جانتی تھی کہ بھائیہ اس سے جھوٹ بول رہے ہیں اس نے دوسری پٹی اس کے ماتھے پر رکھی اور کہا جھوٹ مت بولیں اے خدا اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے کہ ایک بہن سے ایک بھائی جھوٹ بولے گا اس کے اس انداز پر بے خودی عثمان مسکرا دیا امران مسکرا دیا اس کے ویران ہونٹوں پر جب مسکراہ ٹرنگی اس نے پھر پٹی گھیلی کی اور اب بغلوں میں دبائی اور بولی ایک بات بولیں میں نے ان کو دیکھا تھا امران نے جلدی جلدی آنکھیں کھولی اور اٹھنا چاہا لیکن رومیسہ نے دھکا دے کر امران کو بستر پر دھکیل دیا جب چاپ لیٹے رہی ہے رومیسہ نے حکم دیا پہن کے یہ تیور دیکھ کر عثمان دبگ گیا اور آنکھیں بند کرنی اس نے پھر پٹی کو گھیلا کیا اور ماتھے پر رکھی اور ہاں دو دن ہی ہوئے ہیں وہ ہمارے محلے میں رہنے آئی ہیں باغ کے اس پار والے گھر میں رہتی ہیں اس نے غور کیا تو اس کا بھائیانیم کی وادیوں میں سیر کرنے جا چکا تھا وہ کچھ وقت اس معصوم سے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر ماتھا چونگ کر خود بھی سونے کے لیے چلی گئی میاں شمسدین سر پر سفیت ٹوپی سجائے گھر کے پیچھے والے باغ میں بھینس اور بکریوں کو چارہ دے رہا تھا اتنے میں موزن کی خدا کو سب سے بالہ تر اور اس کی بہدانیت کی گواہی دیتی آواز اس کے کانوں میں سنائی دی وہ اپنے مکان کے چھت پر لگا پرچم دیکھ کر پخر سے پخر محسوس کرنے لگا وہ ہر سال بڑی عقیدت سے ہر چودہ اگست کو سبز ہلالی پرچم اپنے مکان کی چھت پر لہراتا مشرق سے صبح قاضب کا اجالہ نمودار ہوا اس نے عقیدت سے سبز ہلالی پرچم کے آگے سر جھکایا اور مسجد کی طرف چل پڑا آج چودہ اگست تھا راستے میں عمران بھی اببہ کے ساتھ چل پڑا آج فجر کی نماز کے بعد شکرانے کے نوافل ادا کیے جانے تھے پھر گھر لوٹتے وہ لوگ ہر سال چودہ اگست کو ماسٹر صاحب کے گھر سے پورے محلے میں مٹھایاں تقسیم کی جاتی تھے اس کے بعد پونے آٹھ بجے اپنے گھر کی چچ سے ماسٹر صاحب پہلے پرچن کو شائع کرتے اور پھر بہنیں مٹھایاں تقسیم کرنے کے لیے چلی جاتی تھیں اور عمران صاحب اپنی ٹولی کے ساتھ آس پاس کے علاقوں کے جلسوں میں شرکت کے لیے چودہ اگست کا دن ویسے بھی ماسٹر صاحب کے پورے گھر کے لیے بہت مصروف دن ہوتا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب ماسٹر صاحب اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے تب دور سے رمیسہ دوڑتی دوڑتی آ رہی تھی اس کے اقب میں ایک جیب تھی آٹھ دس قدم دوری پر ہی کی دوری پر ہی گھنڈوں نے رمیسہ کو آ جکڑا ماسٹر صاحب دوڑے اگلے ہی لمحے ماسٹر صاحب کے پیروں میں ایک گولی ماری گئی ماسٹر صاحب گر گئے پورا محلہ یہ نظارہ بڑی حیرانی سے دیکھتا رہا صغرہ بی بی اپنے گھر سے باہر آ چکی تھیں وہ گھنڈوں کو رمیسہ کا ہاتھ پکڑ کر اور دھمکیاں دے رہی تھیں وہ ٹانگوں سے معذور با یہ نظارہ بڑی لاتچاری سے دیکھ رہا تھا اسی وقت زمین نے آسمان سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا رمیسہ نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس گھنڈے سے چھڑوایا اور اپنے ہی پیچھے کھڑے گھنڈے کے پیٹ میں لات ماری اس گھنڈے کا پسٹول رمیسہ نے اٹھایا جو کہ اس کے ہاتھ سے گرا تھا اتنی دیر میں گاڑی سے دو گھنڈے اور اترے اور رمیسہ نے ان پر دھڑا دھڑ گولیاں برسائیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ان موزیوں کے ہاتھ آ گئی تو اسے زندہ درگور ہونا پڑے گا پورا محلہ یہ غیرت مندانہ نظارہ بڑی بغیرتی سے دیکھتا رہا تیسرے گھنڈے نے اپنی کلاشن کو خسی بھی کی اور ایک پورا کا پورا برس اس کے کشادہ سینے میں اتار دیا چشمے پلک نے یہ نظارہ دیکھا تو اسے بھی جلال آ گیا اچانک ہواوں نے اپنا رخ بدلہ اور مغرب کی سم لہراتا جھنڈا جو کہ سورج کی کرنوں میں نہا رہا تھا ماسٹر صاحب کے گھر کی چھت سے اڑا اور رمیسہ کے جسم پر آ پڑا خدرت نے خود ہی اس آلی مرتبت کے لیے سبز ہلالی پرچم کا قفل میں منتخب کیا تھا جیب تو نچانے کہاں گم ہو گئی خون ابل ابل کر رمیسہ کے جسم سے نکل رہا تھا اور سب ہلالی پرچم میں جذب ہو رہا تھا خدرت نے خود ہی گلاب کے پھولوں کا قفل رمیسہ کے لیے منتخب کیا تھا ہوائیں بھی اس جنرد کی پیکر کو سلام پیش کرنے لگیں پھولیں جھولا جھولاتی رمیسہ کو جنت کی طرف لے کر آزمے سفر ہوئیں چند محلے والوں نے ماسٹر صاحب کو اٹھایا اور اسپتال لے جانے لگے ایمبولنس بھی رمیسہ کو لے کر اسپتال کی طرف چل پڑی رمیسہ کے ساتھ اس کی آنسو بہاتی ماں تھی امران جب اپنے محلے میں پہنچا تو ایک ایمبولنس کے پیچھے ایک گاڑی کو جاتے دیکھا اس کی پوری کی پوری ٹولی حیران رہ گئی اور اس کی ٹولی نے بھی ان کا پیچھے شروع کر دیا اسپتال پہنچے تو گیٹ پر ہی گاؤں والوں نے رمیسہ کو ایمبولنس سے اتارا امران نے دیکھا تو بہت زور کا جھٹکہ لگا دوسری گاڑی سے والد کو سٹریچر پر ڈالتے ہوئے دیکھا امران کے عوثان خطا ہونے لگے اور وہ بے ہوش ہو کر گرنے لگا لیکن گرتے گرتے مضبوط بازوں میں جھول گیا جیپ ابھی علاقے سے باہر ہی گئی تھی کہ ایک اور جیپ پہلی جیپ سے آ ملی پہلی جیپ نے اسے ریڈ سیگنل دیا اور وہ دونوں جیپیں توفانی رفتار سے بھاگنے لگیں ابھی مور تک ہی پہنچیں تھی کہ بائے طرف سے ایک آنے وادی جیپ جو کہ پولس کی تھی اس نے ان لوگوں کا راستہ روک لیا پورن ایک سپاہی اور ایک ایس ایچ کو اترے لیکن وہ ابھی اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں پائے تھے کہ ان کالی جیپوں کی گولیوں برساتی ان گنوں کے دھانے ان بیچاروں کو سبھلنے سے پہلے ہی اپنی ساری کی ساری قید سے آزاد کر چکی تھی جیتے انہیں اوور ٹیک کرتی آکے بڑھ گئی شام تک عمران کو بھی ہوش آ چکا تھا اچھا تو دو تین اخبار نویز اور ایک ایس ای اس کے گرد موجود تھے یقیناً وہ بھی ماسٹر صاحب کا انٹرویو لے چکے تھے ایس ای نے کہا عمران اب ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ ہوا کیا تھا کیسے ہوا عمران پہلے تو کچھ نہ بولا پھر کچھ دیر بعد پوری کہانی ایس ای کو سنا دی ایس ای تو چلا گیا پھر اخبار نویز کی باری تھی اخبار نویز کا بہلا سوال عمران کیا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس کا کارنامہ ہوگا عمران نے کہا کسی بہت بڑی گینگ کا آپ کچھ کہنا چاہیں گے حکومت پہ کچھ پیغام دینا چاہیں گے یا شہریوں کے لیے عمران بولا ہاں ہاں بالکل بالکل اخبار نویز نے قلم اور کاغذ اٹھایا اور اس کے بول قلم بند کرنے لگا آج چودہ اگست ہے ہم آج کے دن اپنی آزادی کا جشن مناتے ہیں لیکن آج یہ آپ سب نے دیکھا یہ ہماری آزادی تھی اب ہمارے ملک کی حکومت اب اتنی گر چکی ہے کہ کوئی بھی گھنڈا کسی بھی بغت کہیں بھی کسی کی بھی عزت کو پامال کرے گا لیکن اس ملک کی حکومت سو چکی ہے لیکن اس دھرتی کے بیٹے نہیں میں ان موزیوں کو ڈھونڈ نکالوں گا اور یہ ثابت کر دوں گا کہ اس دھرتی کے سبوت ابھی زندہ ہیں اور ان کی غیرت بھی اور عمران پھر بے ہوش ہو گیا وہ صدمہ ہی کچھ اتنا گہرا تھا وہ جو پھول کی طرح تھی وہ جس کے وجود سے عمران کا وجود تھا اسے کو یوں ہی سرے راہ شہید کر گیا یہ بیان ریکارڈ کیا جانے والا بیان پہلے اس کے مالک تک پہنچایا گیا اور اب مالک نے بتانا تھا کہ اس میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں اور اسے کیسے شایع کرنا دونوں جیپیں جنگل کے بیچوں بیچ واقعے دوڑ رہی تھیں اور ایک حویلی تک پہنچ کر رکھیں چوکی دار نے دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا جیپیں فورج میں جا کر رکھ گئیں گیاں سنگھ اس وقت گہری سوچ میں گم تھا شاید کے رات کی تیاری کے بارے میں سوچ رہا تھا لادلی جو گیاں سنگھ کی سیکریٹری تھی لادلی نے جب گاڑیوں کو جو رکھتے دیکھا تو گیاں سنگھ کو کمرے گیاں سنگھ کے کمرے کی طرف چل پڑی دروازہ کھٹ کھٹایا کوئی جواب نہ ملا تو لادلی کمرے میں داخل ہوئی گیاں سنگھ نے ہوش کی دنیا میں آتے ہوئے کہا ہاں بولو لادلی وہ آگئے ہیں آگئے میں آتا ہوں گیاں سنگھ حال میں داخل ہوا وہ کہاں ہے کوئی کچھ نہ بولا وہ دھڑا وہ کہاں ہے سب بڑ بڑ آئے وہ گیاں سنگھ کے وہ وہ سب کے سب گیاں سنگھ کے پیروں میں گر گئے آقا 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 وہ کچھ بولتے کہ گیاں سنگھ نے لاد ان کے ماتھوں پر رسید کی کمرے میں آیا آیا تو تپائی پر رکھا فون چنگھار رہا تھا فون اٹھا کر دھڑا کون ہے آقا سارے انٹرویوز میرے پاس ہیں بس آپ کی اجازت کی ضرورت ہے سناؤں اور وہ دوسرا بندہ سنانے لگا سب کچھ سن کر گیاں سنگھ بولا سبر رکھو اور فون پٹک دیا باہر آیا تو اب تک وہ سارے غلام وہیں پر پڑے ہوئے تھے کیان سنگھ نے حکم دیا تم سب کی سزا یہ ہے کہ تم سب کو زندہ جلا دیا جائیں اشارہ پاتے ہی کچھ گارڈز آگے بڑے اور بندوک کی نوک پر ان کو گاڑیوں میں ڈال کر حویلی سے دوک پور لے گئے اور جنگل کے درمیان ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا کیان سنگھ لادلی سے کہنے لگا رات میں تم میرے کمرے میں آنا اور کمرے میں چلا گیا اگلے دن اخبارات میں یہ خبر شایعہ ہوئی کہ ایک دہاتی لڑکی پر گنڈوں کا حملہ گنڈے لڑکی کو اغوا کرنے کے لیے آئے تھے یہ تو شکر کے پولس وقت پر پہنچ گئی اور لڑکی کو بچا لیا گیا اغوا کے دوران ہی گنڈے اپنا کام کر چکے تھے جس کی وجہ سے لڑکی نے خودکشی کر لی اسپتال میں بھائی بے ہوش پڑھا ہے گنڈوں نے باپ کے پیروں میں گولی ماری ہے حکومت اور پولس کا دعویٰ ہے کہ گنڈوں کو جل سے جل پکڑ لیا جائے گا لیکن اب تک مجرم مفرور ہیں اور ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا گیان سنگھ کوئی گہری سوچ میں تھا اور پھر ایک شیطانی اور بہت گہرا کہہ کہا اس کے موں سے خارج ہوا ختم شد دیکھا دوستو کہا تھا نا کہ آپ کو یہ والے پسند آئے گا کیسے لگا آپ لوگ کو یہ novel امید کرتا ہوں کہ پسند آیا ہوگا youtube channel کو subscribe کریں whatsapp channel کو follow کریں سارے links description میں موجود ہے comment session میں بھی سارے links جو ہے وہ موجود ہیں اسے بھی visit کر سکتے ہیں instagram page میں نے new بنایا وہ بھی visit کریں facebook ڈی 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 ہے جس میں سارے life basics ہیں قدان کی ڈی 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 اور اگر آپ horror سے horror novels سن چاہتے ہیں تو اس کا link description میں bloody tale کے نام سے podcast ہے ہمارا وہ بھی سنیے اس کا بھی next story ریس ہونے والی پرسوں یا کل یہی رکمنٹیشن اور اگر رکمنٹیشن ہوئیں تو میں کومن سیشن میں ڈال دوں گا ستور وزید کرنے تین کیو سو مچ اللہ فیس دواؤ می آد رکھے گا چینل کو سبسکراب ضرور کیجوئے گا اور اپنے دائس آگا خیجوئے گا دواؤ می آد رکھے گا اللہ فیس